نمسکار سواغت ہے آپ کا جنتہ ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہان خبروں میں آگے بڑھیں گے لیکن اس وقتی بڑی خبر سے آپ کو اپڈیٹ کروا دیتے ہیں اور اس وقتی یہ بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ تصویریں وچھلت کر دینے والی ہیں یمونہ نگر میں بدماشو کی گنڈا گردی کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر دین دہاڑے اس گھٹنا کو انچام دیا گیا بدماشو نے یوک پر حملہ کیا تصویریں آپ کے سامنے ہم نے دکھائی یمونہ نگر سے جہاں پر روڈ اور ڈنڈو سے جم کر پٹائی کی گئی ہے تو یہ بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں یمونہ نگر میں مارپٹ کے بعد موقع سے آروپی فرار ہو گئے لیکن اس پاس جو لوگ گجر رہے تھے ان میں آپ ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے فیلال یوک کو اسپطال میں ایڈمٹ کرنا پڑا ہے جہاں پر اس کی حالت ناجک بتائی جا رہی ہے یمونہ نگر میں بدماشوں کی گنڈا گردی کا ویڈیو یہ سامنے آیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ ایکسکلوزیب تصویریں دیکھ سکتا جا رہا ہے دن دھاڑے بیچ سڑک پر جم کر ایک یوک کو یہ بدماش پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پاس لوگوں کی بھیڑ ہے ان بدماشوں کو کسی کا خواب نہیں ہے لوگ بھی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں یہ کار آپ دیکھئے ہریانہ نمبر کی یہ گاڑی ہے فیلال پولیس موقع پر پہنچی ہے اس گھٹنا کے بعد لیکن جو آروپی ہے وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے اس گھٹنا کے بعد سے لوگوں میں ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے دن دھاڑے اس طریقے کی گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو کئی نہ کئی پولیس کی کاریے پرنالی پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کھاکی کا بدماشوں کو بلکل بھی ڈر نہیں ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سمات داتا سمیت عبروہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہیں سمیت ایک یوک کو بیچ سڑک پر کچھ بدماش جم کر پیٹ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد سے سارے آروپی جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں فیلال کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس کیا کچھ یہ پورا واقعہ تھا بلکل یہ گھٹنا گھٹنا گھٹری کی ہے جو کی جس کی تصویریں ہم سوال میڈیا پر بھی بائے ہو رہے ہیں یہ آج ہی کی گھٹنا ہے اور آج بارہ بجے کے قریب جو امیت نام کا جو جانکاری پراب سوئی ہے امیت نام کا شراب کاروباری جب اپنے بچے کو لینے کے لیے سکولی لیا تھا تو تب ہی وہ کار سے پار جو ہے سکولی سے باہر انتظار کر رہا تھا کہ جی بیٹ جو ہے دو کاروں پر جو حملہ ور سے جو بجمال سے اس کا پیچھا کر رہے تھے پہلے آتے میں نے جو اس کی گاڑی کے توڑ گوڑ گی اور اس کے بعد اس کو نکال گا آلاتی گندوں سے جو اور روڈوں سے اس کو پورے طریقے سے جو ہے آدمارہ کرتے اور جو ہے وہاں سے پرار ہو گئے حالانکہ جو تصویریں ہیں یہ آس پاس کسی نے وہاں پر موبائل کیمروں میں کہہ تھی جس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر دھرلے تھے بائے رہے ہوئے حالانکہ کسٹا کے بعد پولیس کی کئیٹی میں موقع پر پہنچی تھی اور جو دھائل آمیت شراب کاروباری تھا اسے اسپتال میں رفت کیا گیا اور جہاں پر جانے کی اسپتال گندر اس کا علاج چل رہا اور بھی اس کا کہنا تھا کہ تب اس سے بات کی تھی گئی تب اس کے دورہ کوئی بیان نہیں دیا گیا لیکن سمیت جس طرح سے تصویروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دو نہیں ہیں بلکہ کئی ایسے یہ لوگ ہیں جو جم کر اس شخص کو پیٹ رہے ہیں جس کو اسپتال میں فیلال بھرتی کیا گیا ہے شراب کاروباری اس کو بتایا جا رہا ہے لیکن کیا جب یہ مار پٹائی ہو رہی تھی کیا کسی نے پولیس کو انفارم نہیں کیا پولیس مہا پر کب پہنچی اور آپ آگے کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے بلکہ اس معاملے کے اندر پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی انہیں سوچنا پرات ہوئی تھی وہ موقع پر پہنچے تھی اور خائل کو پتی کر آیا گیا اور اس معاملے کے اندر میں بتا دوں جو ابھی کی تاجہ اپڈیٹ ہے اس معاملے کے اندر کا جو پولوپ ہے اس میں چار نامجد سہیت کہیں کے خلاف جو ہے جو بھن دھاراؤں کے اندر پولیس نے جو پیڈیس کے بیان لینے کے پاس اس میں معاملہ دچ کر لیا اور پولیس کا کہنا ہے کہ کئی پولیس کی دیمیں اس معاملے کے اندر جو ہے چانچ کر رہی ہیں اور جو یہ جو روپی ہے جس پرکار تھی جو ویڈیو کی سامنے آیا اس کے پاس جو ہے جیسی وقت پر حملہ کیا گیا اس نے بھی پولیس کو بتایا کہ اس پرکار سے کونکون لوگ پہ جس میں چار کا نام اسی وقت دورہ بتایا تو ان سبھی کے خلاف معاملہ دچ کر لیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں اس پرکار کی جو پسویریں آتی ہیں سانون ویوستہ پر بھی یہ سوال میں کوئر چیز سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے کیا پہلے سے اس طریقے کی دھمکیاں مل رہی تھی کیا پولیس پروٹیکشن مانگی گئی تھی پیڑیت کی طرف سے چلیے سمجھ بہت بہت شکریہ آپ کا استعمال جانکاری کے لیے تصویریں آپ دیکھئے جہاں پر جم کر ایک یوک کو پیٹا جاتا ہے حالکہ شراب کاروباری یہ بتایا جا رہا ہے اور جم کر اس کی یہاں پر یہ پٹائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے فیلال خبر یہی ہے کہ بدماش موقع سے فرار ہو چکے ہیں لیکن پولیس اب بدماشوں کی تلاش میں جھوٹ چکی ہے